ایک بار درستی پڑھئیجے اللہم مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ ملتِ سلامیہ میں بڑی آہستہ آہستہ انداز میں گفت کرنے کا عادی ہوں دیکھئے میں ان کو بھی کچھ نہیں کہتا وہ بھی اپنا جوش ہوا کرتا ہے بڑی اچھی بات ہے کہ بندہ جوش میں بیان کیا کرے لیکن میرا کچھ الگ طریقہ ہے عزیزانِ ملتِ سلامیہ آج ہمارے معاصرے کی غلط سے انسازی کی جا رہی ہے آج ہمارے معاصرے کو یاد رکھئے گا غلط سوچ دی جا رہی ہے ہمارے معاصرے کی جو اصل سوچ ہے ہمارے معاصرے کی جو اصل فکر ہے نا آج وہ دی نہیں جا رہی ہے آپ یاد رکھئے گا اسلام نے ہر چیز کی حقوق مقرر فرمائے ہیں شوہر کے بھی بیوی کے بھی لیکن شادیاں ہو گئیں آج کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیوی کی حقوق کیا کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ شوہر کی حقوق کیا کیا ہے یا بیوی کی حقوق کیا ہے میرے دوست تو آج گھروں کے اندر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیوی شوہر سے وہ حق مانگ رہی ہوتی ہے جو اس کا حق ہوتا ہی نہیں اور بعض اوقات شوہر بھی بیوی سے وہ حق مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کا شوہر کا حق نہیں ہوتا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آئے مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ جللہ سانہوں نے میاں بیوی کے رشدے کو بیان کیا ہے بے سرد میرا جو آج کا ٹوپک تھا نا وہ حقوق کے والدین تھا لیکن ابھی بیان کرنے سے پانچ منٹ پہلے مجھ سے بھائی نے کہا میں نے ان کی بات کو مددے نظر رکھتے ہوئے اپنے ٹوپک کو چینج کر دیا اور اس کے مطابقے میں نے آیتِ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تو عزیز آنے ملتِ اسلامیہ میں نے جس آئے مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ جللہ سانہوں نے اپنے کلامِ مجید پرحانِ رشید کے اندر انشاءات فرمایا ہن لباس لکم وعنتم لباس لہن فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو بے سرد کیا رشاد فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اللہ اکبر میرے دوست ہو اللہ جللہ سانہوں نے اپنے کلامِ مجید پرحانِ رشید ان کے اندر کتنا پیارا لفظی رشاد فرمایا فرمایا ہن لباس لکم وعنتم لباس لہن بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اب عزیزانِ ملتِ اسلامیاں پتا چلا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے اب یاد رکھیے گا ہمیں یہ بات جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ یار لباس تو ہیں لیکن یہ لباس کام کیا کیا کرتا ہے تو یاد رکھیے گا لباس جہاں بہت سارے کام کرتا ہے نا ان میں سے لباس ایک کام یہ بھی کرتا ہے کہ لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے کیا کام کرتا ہے لباس یاد رکھیے گا لباس انسان کے عیب چھپانے والا ہوتا ہے تو پتا چلا میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں عیب بتانے والے نہیں رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بیوی جب بھی میں کے گئی ہے اس نے وہاں جا کے رونا رونا شروع کر دیا کیا کہتی ہے کہ جتنی تنگ میں رہ رہی ہوں اتنی تنگ کوئی نہیں رہ رہی اور میاں صاحب کو بھی جہاں دیکھو تو وہ بھی اسی بات کا رٹ لگا رہے ہیں کہ یار میں کیا تھا مجھے مل کیا گیا یاد رکھیے گا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں عیب بتانے والے نہیں ہوتے ہیں اور لباس کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے لباس انسان کے انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے لباس انسان کو زینت بخشتا ہے میرے دوستو لباس انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے تو یاد رکھیے گا اگر بیوی کے آنے کے بعد بیوی کو گھر کے اگر سوہر کو گھر کے اندر سکون نہیں ملانا تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی نے گھر کو زینت نہیں دی اگر شادی کے بعد بیوی کو گھر کے اندر سکون نہیں ملا تو یاد رکھیے گا اس کا مطلب ہے کہ سوہر نے گھر کو زینت نہیں دی میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں کہ جو جوئن فیملی ہوا کرتی ہیں نا جب ان کے اندر نئی دولن آتی ہیں دو چار پانچ مہینے ہوتے ہیں نا تو ان کے اندر اکثر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے ہلکے سے معمولی سے لڑائی جھگڑے سے شروع ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں میں اس میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا میرے بیوی کے چار پانچ مہینے کے بعد ہی جو ان فیملی کے اندر جو میہ بیوی لڑنے لگے تو یاد رکھیے گا میں اس کے اندر میہ بیوی کے اپنی ذاتی لڑائی کوئی نہیں سمجھتا بتا میں کیا سمجھتا ہوں اگر آپ لڑکے سے پوچھیں نا کہ بتائیں جناب کیا حال ہے تو لڑکا کہتا ہے کہ یار بیوی تو میری صحیح ہے لیکن اس کے گھر والے صحیح نہیں ہیں اور اگر آپ اسی طرح سیم ٹو سیم لڑکی سے پوچھیں کہ بتائیں تیرا کیا حال ہے تو لڑکی بھی آپ کو یہی کہتی نظر آئے گی کہ سوار تو میرا صحیح ہے لیکن اس کی امہ صحیح نہیں ہے تو عزیزان اے ملت اسلامیہ میں سمجھتا ہوں کہ گھروں کے اندر اکثر جو لڑائیاں ہوا کرتی ہیں وہ تیسرے بندے کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں ایک کہتا ہے تیری ماں آئی تھی یہ بات کہہ کر چلی گئی تو وہ رپڑے میں کہتی ہے ارے تیری بہن آئی تھی آج مجھے یہ بات کہہ کر چلی گئی میرے دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہوا کرتی ہیں وہ تیسرے بندے کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں اس لیے آج میں اپنے ماں باپ بھائی بہن سب سے بڑی پلائٹلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میہ بی بی کو بسنے دیں شادی کر دی ہیں تو اب ان کو سکون کی زندگی گزارنے دیں ارے تم تو دو جملے کہہ کر چلے جاتے ہو تم تے کوئی عیب نکال کر چلے جاتے ہو کہ یار تیری بی بی یہ کام بھی کرتی ہے ارے تم تو یہ بات کہہ کر چلے گئے لیکن عزیزانِ ملتِ اسلامیاں یاد رکھیے گا انہیں اب پوری زندگی ساتھ دینا ہے اب ان کی زندگی مسئبت کا سکار بن گئی اب ایک کہتا ہے تیری ماں یہ بات کہہ گئی تو وہ کہتا ہے ارے تیرا بہن یہ بات کہہ گیا تیری بہن یہ بات کہہ گئی میرے دوست یاد رکھیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنتی ہے وہ سخص لعنتی فرمایا لعنتی ہے وہ سخص لعنتی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کونسا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بیوی کو مردے کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے میرے دوست تو یاد رکھیے گا بیوی کو بجائے اکسانے سے ان کو الگ ہونے سے بچائیں ان کے اندر پیار و محبت پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں یاد رکھیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ رشاد فرمایا کہ تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور اچھا کہتا ہے لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری امت میں اچھا کون ہے تو میں اسے اچھا سمجھتا ہوں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے فرمایا تم میں بہترین سخص وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لئے ہیں جو اپنی بیوی بچوں کے لئے ہیں جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے فرمایا میرے گھر جا کے پوچھ لو میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہوں اور ایک جگہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوین کو حکم دیتے ہوئے رشاد فرمایا کہ عورت تیڑی لکڑی ہے بیچاری کو اللہ نے اقل پوری نہیں دی ہے اگر تم اس کو سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی فرمایا اس کے ساتھ گزارہ کرو اللہ تمہیں اس پر عجر اتا فرمائے گا عزیزانِ ملتِ سلامیہ اس حدیث کے مطابق اس حدیث سے ملتی جلتی میں ایک اللہ کے ولی کی روایت سنا کر ایکزامپل کی طور پر آپ کے ذہن میں اس بات کو تار دینا چاہتا ہوں ایک شخص یمن سے حضرتِ عبو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی سے ملاقات کے لئے آیا اس نے آ کر دروازے پر دستک دی تو اندر سے بیوی صاحبہ بولی کون ہے تو وہ بڑے عدب والقاب کے ساتھ بولے کہ مجھے حضرت صاحب سے ملاقات کرنی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اس وقت حضرتِ عبو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی گھر پر موجود نہیں تھے اور ان کی زوجہِ محترمہ جو تھی نا وہ تھوڑی مزاج کی گرم تھی جب انہوں نے یہ القاب سنے تو کہنے لگی کہاں سے آئے ہو بولے بڑی دور یمن سے آیا ہوں حضرت صاحب سے ملاقات کرنی ہے اب عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ان کی زوجہِ محترمہ نے اتنا سنا اور کہنے لگی ارے تم نے اپنا ٹائم برباد کیا تم نے اپنے دن برباد کیا تمہیں یہی سیخ ملا تھا لگتا ہے تمہیں بھی کوئی کام نہیں ہے جس طرح اسے کوئی کام نہیں ہے تو بھی اسی طرح فریع ہے ارے تم مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہنے لگی میں چالیس سال سے اس کے ساتھ رہ رہی ہوں تو مجھے اس کے اسے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہنے لگی جا اگر تجھے اچھ سے ملنا ہے تو جا جنگلوں میں چلا جا وہ کہیں جنگلوں میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا اگر تجھے اچھ سے ہی ملنا ہے تو جا تم بھی جنگلوں میں چلا جا وہ تجھے جنگل میں مل جائے گا اب جو وہ بندہ اللہ کے ولی کا ذہن لے کر آیا تھا وہ کہتے ہیں کہ یار میرا تو سارا ذہن وہی پر ٹوٹ گیا میں نے کہا کچھ نہیں یار جس کا گھر میں کوئی حال نہیں ہے کہ یار جو اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکا تو باہر والوں کو کیا سمجھا پائے گا کہ یار جو اپنے گھر والوں پر ہی کنٹرول نہیں کرسکا تو باہر والوں پر کیا کنٹرول کر پائے گا میرے دوستو یاد رکھئے گا حالانکہ یہ بات نہیں ہے اگر نو علیہ السلام کی بیوی کافرہ رہ جائے اگر نو علیہ السلام کی سالے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی ان کا بیٹا کافر رہ جائے تو کیا مازال اللہ کوئی پیغمبر کی تبلیغ پر اعتراض کر سکتا ہے میرے دوستو کبھی نہیں کر سکتا یاد رکھئے گا اس میں حکمتِ الٰہی ہوتی ہے اس میں اللہ کی حکمت ہوا کرتی ہے اب آپ یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ یار آپ ایسے بندے کی مثال ہی کیوں دے رہے ہو کہ جس کی بیوی کا یہ حال ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ حضرتِ ابو الحسنِ خیرقانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کتنے بڑے ولی ہیں میں آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ حضرتِ ابو الحسنِ خیرقانی رحمت اللہ تعالیٰ نے سلطان محمود غزنبی کو اپنا کرتہ دیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ اس کرتے کو سامنے لکھ کر دو رکعت نفل پڑھ کر اس کرتے کے صدقے سے دعا مانگ لینا اللہ تیری دعا کو قبول فرمالے گا بے سکتا سلطان محمود غزنبی سے سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا تھا آپ نے ہسٹری پڑی ہوگی نا ہندوستان کی تو اس میں پڑا ہوگا کہ سلطان محمود غزنبی سے سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا تھا لیکن جب انہوں نے ان کو کرتہ دے دیا تو انہوں نے کرتے کو سامنے لکھ کر دو رکعت نفل پڑھ کر اس کرتے کے صدقے سے سومنات کے مندر کی فتح مانگ لی بے سکتا اب جب انہوں نے فتح مانگ لینا تو اب جب صبح پہلا حملہ ہوا تو سلطان محمود غزنبی کو پہلے حملے میں ہی فتح مل گئی بے سکتا اب جب انہوں نے پہلے حملے میں فتح مل گئی تو بغاہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ کا کرتہ واپس دینے کے لیے ان کے پاس گئے تو ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ نے محمود غزنبی سے پوچھا کہ محمود غزنبی تم نے کیا مانگا تھا تو محمود غزنبی کہنے لگے کہ سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا تھا میں نے اس کی فتح مانگی تھی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمود غزنبی تو نے میرا کرتہ سشتہ بیچ دیا اورے اب جب تو نے کرتہ سامنے رکھی لیا تھا اب جب تو نے اس کرتے کا صدقہ دے ہی دیا تھا تو پورا ہندوستان مانگ لیتا اللہ تجھے پورا ہندوستان دے دیتا ہندوستان سے کفری مٹ جاتا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایاں رحمت اللہ تعالیٰ کا مقام اور ان کی زوجہ محترمہ کا حال دیکھئے ایک بندہ ملنے کے لیے آیا ہے تو اس سے کہہ رہی ہیں ارے تو مجھے اس سے زیادہ مجھے جانتا ہے میں جب مجھے زیادہ اس کے بارے میں جانتا ہے تو نے اپنا ٹائم برباد کر دیا تو نے اپنے دن خراب کر دیا تو نے تجھے بالکل اسی طرح فری ہے جس طرح یہ فری ہے لگتا ہے تجھے بھی کوئی کام نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بات ان کی زوجہ کی سن کر میرا تو سارا ذہن ٹوٹ گیا لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار جب اتنی دور سے سفر کر کے آئی گیا ہوں اتنی پریشانیوں کا جب سامنا میں نے کری لیا ہے تو چلو بابا صاحب سے ملتا ہی چلتا ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں جنگل کی طرف چلا تو سامنے سے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ لے شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے شیر کے اوپر لکڑیوں کا ایک گھٹر رکھا ہی اور ہاتھ میں ایک زہریلہ سامن پہ اس کا آب چابک منائی ہوئے ہیں اور بڑی مستی کے ساتھ شیر پر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیر بھی تابع ہے سامن پہ بھی تابع ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میں پھر حران رہ گیا اور میں نے کہا کہ گھر میں بیوی کابو ہے نہیں اور شیر کو کابو کیا ہوا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب میرے دل کی یہ بات سمجھ گئے اور کہنے لگے اوہ بھائی اس کے اندر صرف ایک ہی غلطی ہے کہ وہ زبان کی ٹھیک نہیں ہے لیکن کردار کی بڑی اچھی ہے نظر کی بڑی اچھی ہے بستر کی بڑی پاک ہے میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے صرف ایک ہی غلطی ہے کہ وہ زبان کی ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو اللہ جللہ سانہوں نے یہ بے زبان مخلوق میرے فرما بردار کر دیئے اور آگے کہتے ہیں اوہ بھائی مجھے یہ درجہ جو تم دیکھ رہے ہو نا مجھے یہ درجہ میرے وظیف ہو یا چلو یا عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملا ہے نہیں نہیں مجھے یہ درجہ اپنی زوجہ کی انہی باتوں پر شبر کرنے کی نتیجے میں ملا ہے بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ آگے فرماتے ہیں کہ چالیس سال گزر گئے میں اپنی زوجہ کی انہی باتوں پر شبر کر رہا ہوں تو آج اللہ جللہ سانہوں نے مجھے اس مقام پر پوچھایا ہے بے شخص یاد رکھیے گا پتا چلا اگر بیوی کے اندر کوئی کمی ہے تو شوہر اس کی پردہ پوچھئی کرے اور اگر شوہر کے اندر کوئی کمی ہے تو بیوی اس کی پردہ پوچھئی کرے بے شخص حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے برا مرد وہ ہوگا اور قیامت کے دن سب سے بری عورت وہ ہوگی جو دونوں ایک دوسرے کی راز کی باتیں ایک دوسرے کی راز کی باتیں غیروں کو بتا دیتے ہیں آقا نے رشاعت فرمایا کہ شریعت نے ان دونوں کو ملایا ہے شریعت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا رازدار بنایا ہے دوست یاد رکھئے گا اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کی راز کی باتیں اپنی شہیلیوں کو بتا دی یا اگر کسی بیوی نے اپنے شوہر کی راز کی باتیں اپنے شہیلیوں کو بتا دی یا کسی شوہر نے اپنی بیوی کی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو بتا دی تو آقا نے رشاد فرمایا قیامت کے دن یہ بندہ سب سے برا شمار ہوگا جس نے اپنے بیوی کی راج کی باتیں غیروں کو بتا دی اور وہ عورت قیامت کے دن سب سے بری شمار ہوگی کہ جس نے اپنے شور کی راج کی باتیں غیروں کو بتا دی اس حوالے سے شریعت نے جو دونوں کو ایک دوسرے کا شبر کرنے کا حکم دیا ہے اس لئے آج سے میں آپ ایک بندہ حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ کے دروازے پر اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا اب جب وہ حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ کے دروازے پر اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا نا تو اس نے دروازے پر آ کر کیا سنا کہ اندر سے حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کی بولنے کی آواز سنائی دے رہی ہے اور اس میں ان کا جو لہجہ ہے نا وہ کچھ تھوڑا سخت ہے اور حضرت مارفارو کے عظم خاموشی سے سن رہے ہیں جب اس بندے نے یہ سنا تو وہ بندہ واپس جانے لگا اب تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت مارفارو کے عظم رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر آئے اور آ کر انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ بندہ واپس جا رہا ہے تو آپ نے اس سے کہا اوہ بھائی تو نے ابھی دروازہ کٹ کٹ آیا اور اب جانے لگے ہو معاملہ کیا ہے تو وہ بندہ عرض کرنے لگا اے امیر المؤمنین میں تو آپ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا لیکن میں نے جب یہاں کر یہ گفتگو سنی تو میں نے کہا یار جب امیر المؤمنین کے گھر میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر میری کیا حیثیت ہے اس لیے میں جانے لگاؤں اور کہا کہ تاجب ہے جس عمر کے سائے سے شیطان بھاگے جس عمر کے درے سے مجرم کابے جس عمر کے نام سے حکومتیں لرز جائیں جس جب اس عمر کی اہلیہ محترمہ اس طرح بول رہی ہیں اور عمر خاموشی سے سن رہے ہیں تو پھر میری کیا حیثیت ہے اس لیے میں جانے لگا تھا اب عزیزان اب حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ کی عدالت دیکھئے آپ فرمانے لگے تم نے جو ابھی میری زبان بند دیکھی ہے نا تو اس لیے کہ مجھے میری شریعت نیروں کا رکھا ہے فرمانے لگے اوہ بھائی تم نے تو صرف اتنا سنا ہے کہ امیر المؤمنین کے سامنے بول کیسے رہی ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں یہی میرے کپڑے دھوتی ہیں یہی میرا کھانا بناتی ہے یہی میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے اور آگے فرمانے لگے اوہ بھائی شریعت نے تم نے مجھانتے ہونا کہ میں سخت مزاج کا انسان ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنی زبان کو جو بند رکھا ہے وہ اس لیے کہ مجھے میری شریعت نے روک رکھا ہے اور آگے فرمانے لگے اوہ بھائی تم نے شریعت کا خود عملا مسائدہ کر لیا لہذا اپنی بیوی کے لہذا سے جو تم باتیں سوچ کر آئے ہو لہذا گھر چلے جاؤ اب دوبارہ ایسا نہیں سوچنا دوستو یاد رکھئے گا پتا چلا اگر بیوی کی باتوں پر کوئی صبر کرے گا اب اگر بیوی کی باتوں کو کوئی پرداشت کرے گا تو اس کے لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حکمتیں ایسی برکتیں عطا فرما دے گا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا بیشہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے ایک مرتبہ ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حادر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ بیوی کا شور پر حق کیا ہے کیا ارشاد فرمایا چار تکی اس بندے نے کہ یا رسول اللہ بیوی کا شور پر کیا حق ہے تو میری آقا نے ارشاد فرمایا پہلا حق بیوی کا شور پر یہ ہے کہ جو خود کھائے وہی بیوی کو کھلائے اور دوسرا حق میری آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کا لباس خود پہنے اسی طرح کا لباس بیوی کو پہنائے اور تیسرا حق میری آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے چہرے پر نہ ماریں میری دوست تو پتہ چلا عورتوں کو مارنے سے منع کیا گیا اور آج کچھ لوگ اپنی حاکمیت جمانے کے لیے عورتوں کو مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے بڑی بہادری کی ہے لیکن یاد رکھئے گا اور تو پرہات اٹھانے والوں اور عورتوں کو مارنے والوں یاد رکھئے گا یہ کوئی بہادری اچھا کام نہیں ہے کیونکہ شریعت نے عورتوں کو مارنے سے منع کیا ہے بے شرک میں آپ کو بتاؤں حضرت عائی سحسدی کا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے فرماتی ہیں کہ ساری زندگی حضور نے اپنی کسی بیوی کو مارائے اور ساری زندگی حضور نے نہ اپنے کسی خادم کو مارا ہے بے شخص سبحان اللہ تو پتا چلا حضور نے ساری زندگی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا آج آج ہم کیسے آقا کے غلام پھیریں گے ہم تھوڑی سی بات پر چھوٹی سی بات پر غصہ ہو کر بیویوں کو مار دیتے ہیں میرے دوست تو یاد رکھیے گا یہ سب سنت رسول کے خلاف ہے کیونکہ میرے آقا نے انشاءت فرمایا کیونکہ آئیس رضی اللہ عنہ انشاءت فرماتی ہیں کہ حضور نے ساری زندگی نہ اپنی کسی بیوی کو مارائے اور نہ اپنی کسی خادم کو مارائے ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے حضرت عباس ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ عنہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ لوگوں اللہ کی باندیاں کو نہ مارا کرو یہ اللہ کی باندیاں ہیں تم انہیں نہ مارا کرو تم طاقتور ہو یہ کمزور ہیں تم طاقتور ہو کر ہو کر کمزور پر ہاتھ نہ اٹھاؤ یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی انہوں نے اپنا نفس اپنی جان اپنی عزت تمہارے سپرد کر دی ہے یہ تمہارے کتنی خدمت کرتی ہیں تمہارے بچوں کو پالتی ہیں تمہارے عزت کی رکھوالی کرتی ہیں تمہارے گھروں کی رکھوالی کرتی ہیں دوستو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ اللہ کی باندیاں ہیں تم انہیں نہ مارا کرو اور میرے آقا نے خوابین کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عورت تیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس لیے یہ سیدھی نہیں ہو سکتی اگر تم اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی فرمایا اگر تم اس کو سیدھی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے تو یہ ٹیڑی کی ٹیڑی رہے گی اس لیے میرے دوستو اس کی اس لیے کی کوشش بھی کرو اور یہ کوشش کہ عورت بلکل سیدھی ہو جائے تو یاد رکھئے گا آپ کی یہ کوشش بھی بلکل درست نہیں ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پسلی کا ٹیڑا ہونے میں بھی ایک حسن ہے اگر یہ پسلی بلکل سیدھی ہو جائے نا تو اس کا حسن ختم ہو جائے گا اگر پسلی بلکل سیدھی ہو جائے تو یاد رکھی گا اس کا حسن ختم ہو جائے گا اس کا جو مزہ ہے اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گا اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عورت تیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس لیے بلکل سیدھی نہیں ہو سکتا میرے دوست ایک جگہ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے اندر کوئی خرابیاں ادھر آئیں تو اس کے اندر کوئی ایسی بات بھی تلاش کر لیا کرو جو تمہیں پسند آئے فرمایا اس کے اندر کوئی خرابیاں ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی فرمایا کچھ ایسی عادتیں بھی تو دیکھو جو اندر اس کے اندر پسند ہیں فرمایا ساری برائی ہیں ہی نہیں جو دیکھو اس کے اندر کچھ ایسی عادتیں بھی ہیں جو تمہیں پسند ہوں گی دوست ایک گورا تو کہتا ہے سمجھ گئے گورا ایک انگریز ایک گورا تو کہتا ہے کہ یار ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور بے شک وہ کہتا ہے کہ چاہیں کتنی خراب کیوں نہ ہو وہ ایگزامپل مثال دیتا ہوئے کہتا ہے کہ جو گھر میں خراب گھری ہے جو بلکل خراب پڑی ہے وہ بھی ایک دن کے اندر دو مرتبہ سچ بولتی ہے وہ مثال کیا دیتا ہے کہ گھری ٹھیک بارہ بجے بند ہو گئی اگزیکل گھری بلکل ٹھیک بارہ بجے بند ہو گئی تو اب وہ کہتا ہے کہ جب دن کے ٹھیک بارہ بستے ہیں تو گھری سچ بول رہی ہوتی ہے اب جب رات کے بارہ بستے ہیں تو وہی خراب گھری سچ بول رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار جو خراب گھری ہے وہ بھی ایک دن میں دو مرتبہ سچ بولتی ہے اس لیے میرے دوست اگر تمہیں کسی انسان کے اندر خرابیاں نہ در آئیں تو اس کے اندر کوئی کچھ کچھ ایسی خوبی بھی ڈونڈ لیا کرو جو تمہیں پسند آئے ارے کچھ کچھ ایسی جگہ بھی تو جاؤ جہاں پر خس بو ہو مکھی کی طرح نہیں جو سارے بدن کو چھوڑ کر وہی پر جا کر بیٹھتی ہے جہاں پر زخم ہو جانتے ہو میرے دوست اس مکھی کی طرح ہمیں نہیں بننا ہے جو سارے بدن کو چھوڑ کر خوبصورت بدن کو چھوڑ کر وہی پر جا کر بیٹھے گی جہاں پر زخم ہو بلکہ صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ یار اگر تمہیں خوبی دیکھنے کا شوق آئے تو دوسرے کے اندر دیکھو اور برائی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر دیکھو اور عزیزان امیلیت اسلامیہ آج ہماروں حال کیا بن چکا ہے کہ ہم خوبیہ تو ساری اپنے اندر دیکھتے ہیں اور خرابیاں ساری دوسروں کے اندر دیکھتے ہیں میرے بھائیں بیرے عزیزان امیلیت اسلامیہ یاد رکھئے گا اسی لئے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دوسرے کی طرح انگلی اٹھانے والا کسی نے کیا کہا کہ دوسرے کی طرح انگلی اٹھانے والا ذرا غور تو کرے کہ باقی ساری انگلیاں اس کی اپنی طرح اٹھ رہی ہوتی ہیں میرے دوستوں آپ کو اگر کسی کے اندر خرابیاں ادھر آئیں تو اس کی کوئی خوبی بھی ڈونڈ لیا اب میرے آقا ہی میں عرض کر رہا تھا ایک سیابی نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ بیوی کا شور پر کیا آگے تو میرے آقا نے ارشاد کیا فرمایا پہلا آکھ ارشاد فرمایا کہ جو خود کہے وہی بیوی کو کھلا ہے دوسرا کے ارشاد فرمایا جس قیمت کا لباس خود پہنے اسی قیمت کا لباس بیوی کو پہنائے اور تیسر اقر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو مارے نہیں اور چوٹر اقر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو گالی نہ دی کہ عورتوں کو گالی نہ دو میرے دوستوں آپ سوچیں ذرا آؤ اپنے پر دیکھ لیجئے آپ کسی کو گالی دی یا کوئی مجھے گالی دی تو سوچئے اگر کوئی ہمیں گالی دے تو وہ گالی جب دیتا ہے نا تو ہمارے دل پر اس کی گالی کا ایک زخم بن جاتا ہے ایک یاد بن جاتی ہے اس لیے اس بات کو پندے نظر رکھتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ یار تلوار کے زخم ہوتے ہیں وہ تو مٹ جاتے ہیں لیکن جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ نہیں مٹتا اس لیے میرے دوست تو یاد رکھنا ہمیں جب کوئی ماں بہن کی گالی دے یا آپ کو کوئی ماں بہن کی گالی دے تو آپ جرح سوچئے گا آپ کے دل میں اس کے لیے کتنی نفر نفر پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی اگر کوئی آپ کو ماں بہن کی گالی دے آپ کے دل میں کتنی نفر پیدا ہو جائے گی ہو جائے گی ہوئے گی نہیں ارے کوئی تو بولے ہوگی یا نہیں ہوگی ہو جائے گی اگر آپ بولنا ہوں یا صحیح I'm right or not right تو میرے دوست تو اب جو موم یا بیوی جن کو ساری زندگی ساتھ رہنا ہے اب وہ شور اس بیوی کو گالی دے تو آپ خود یہ پیصلہ کر لیجئے گا کہ اس بیوی کے دل میں اس شور کے لیے کتنی نفر پیدا ہو جائے گا آپ کسی کی ماں یا بہن یا اس کے باپ کو گالی دیں گے تو سوچ لیجئے گا چاہیں وہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے نفر پیدا ہو جائے گی میرے دوستو حضرت علی مرتضہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیوی کی بیشتی کرتا ہے جو بندہ اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے جو بندہ عورتوں کو برا بلا کہتا ہے جو بندہ عورتوں کو مارتا پیٹتا ہے جو بندہ عورتوں کو زلیل کرتا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ خود زلیل و کمینہ ہے آپ اس حدیث کو مت دینے در رکھتے ہوئے یاد رکھیے گا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سوائے زلیل و کمینے کے کوئی بندہ اپنی عورت کی کوئی بیزتی نہیں کرسکتا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سوائے عزت والے بندے کے اپنی بیوی کو کوئی عزت نہیں دے سکتا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو اب عورتوں کو عزت دیتا ہے جو ان کے ساتھ شفقت و بلائی کرتا ہے فرمایا وہی بندہ عزت والا ہے اور میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عورتوں کی بیزتی کرتا ہے جو بندہ عورتوں کو گالی دیتا ہے جو بندہ عورتوں کو برا بھلا کہتا ہے جو بندہ عورتوں کو مارتا پیٹتا ہے جو بندہ عورتوں کو زلیل کرتا ہے تو یاد رکھئے گا اس کے بارے میں میری آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ خود زلیل و کمینہ ہے بے شک بے شک غی بات ہے حق بات ہے مفتح صاحب آپ عورتوں کو گھر کی نوکڑا نہیں سمجھتے ہیں آپ عورتوں کو پیر کی جوتیاں سمجھتے ہیں یاد رکھئے گا میری آقا نے کیا ارشاد فرمایا اور میں اپنی بات کو ٹائم جواب دے گیا ٹائم گنجائز نہیں دے رہا علماء کرام تصریف فرما ہے میں اپنی بات کو لاشت پہ اپنا آقا کا وہ حق بتا کر اپنی بات کو یہیں پر کلوس کر دوں گا لیکن میرے دوستوں میری یہ میری یہ میرے جملے نہیں ہیں یا آقا کریم کے جملے ہیں پانچوہ حق میری آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر گھر کے اندر کوئی معاملہ پیدا ہو جائے یا گھر کے اندر بی بی سے کوئی ان بن ہنج ہو جائے تو فرمایا تم اس کو گالی نہ دو تم اس کو برا بلا نہ کہو فرمایا پھر کیا کریں شہبہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس کو ڈاٹے بھی نہیں ہم اس کو مارے بھی نہیں تو پھر کیا کریں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو سمجھا اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم اسے پیار و محبت سے سمجھاؤ گے تو وہ پیار سے تمہاری بات کو سمجھ جائے گی اور فرمایا اگر وہ اتنی ناراض ہو جائے کہ تمہارے سمجھانے سے بھی سمجھتی نہیں ہے تو فرمایا پھر تم اس سے اپنا بستر الگ کر دو بے شک فرمایا اب جب تم اس سے اپنا بستر الگ کر دوگے تو پھر وہ تمہاری جدائی کو پرداشت نہیں کر سکے گی کیونکہ مرد عورت کی فطرت اور ضرورت ہے عورت مرد کو دیکھ کر سکون پاتی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر تم اس سے وہی چیز الگ کر دوگے جس کو دیکھ کر وہ سکون پاتی ہے تو پھر عورت کو گھر کے اندر سکون نہیں مل سکتا اگرچہ گھر کے اندر ہر طرح کی دولت موجود ہو لیکن اگر شور کا ہی چیرہ سیدھا نہ ہو تو یاد رکھیے گا پھر عورت کو گھر کے اندر میرے دوست تو سکون نہیں مل سکتا اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر گھر کے اندر کوئی نرازگی پیدا ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو جائے یا ہلکی سی معمولی پیدا ہو جائے فرمایا مارو نہیں اس کو گالی نہ دو اس کے مواب کو برا بلا نہ کہو اس کو برا بلا نہ کہو کوئی ایسا جملہ نہ کہو جو اس کے دل پر لگ جائے فرمایا اس کو پیار سے سمجھا لو اگر وہ پیار سے نہ سمجھے تو فرمایا اس سے نراز ہو جائے بے شک دوستو یاد رکھیے گا آقا نے پانچ اکرشاد فرمایا ایک بار اور ریپیٹ کر کے اپنی بات کو یہی پر ختم کر دوں گا کہ پہلا فرمایا جو خود کہے وہی بیوی کو کھلائے فرمایا جس طرح کا لباس خود پہنے اسی قیمت کا لباس بیوی کو پہنائے فرمایا عورت کو نہ مارے چوتہ کی رشاد فرمایا کہ بیوی کو گالی نہ دیں پانچ ماہ کی رشاد فرمایا کہ اگر کوئی معاملہ پیدا ہو جائے تو تم اس سے نراز ہو جائے عزیزان امیلت اسلامیہ آج کا یہ ہمارا مختص عرصہ سبق تھا اللہ جللہ سانہو ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم